السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و سامین گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تقسیز کی تعریف کے حوالے سے جو آناف اور شوافے کے نزدیک تقسیز کی تعریف ہے اس حوالے سے مختصرا گفتگو کی تھی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ تقسیز اور نسک کے درمیان کیا کیا فرق ہے اب تقسیز کی جو ہم نے تعریف پڑھی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تقسیز جو ہے وہ کچھ عام کی مقصود کرنا ہوتا ہے عام کا حکم جن چیزوں کے بارے میں ہے ان میں سے کچھ چیزوں کو کچھ دلیلوں کے ساتھ مقصود کرنا وہ کیا ہوتا ہے تقسیز ہوتا ہے اور نسک کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک حکم کو دوسرے حکم سے نسک کر دینا ختم کر دینا اور اس کے حکم کو ختم کر دینا اب ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ان کا آپس میں اشتراک کیا ہے کہ تقسیز کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ بعض افراد کو نکال دیتا ہے اور نسخ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض حکم کو بعض احکامات کو وہ نکال دیتا ہے تو اس وجہ سے ان دونوں کے اندر اس چیز کے اندر تو اشتراک پائی جاتا ہے لیکن فرق ان کے درمیان اس طرح آتا ہے کہ نسخ جو ہے وہ ثابت ہونے کے بعد اس حکم کو جو ہے وہ رفع کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے لیکن تقسیز جو ہے وہ عام کی جو مطلب ہوتا ہے مفہوم ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ مخصص جو ہے وہ عام کے ساتھ مقترن ہونا چاہیے ملا ہوا ہونا چاہیے لیکن مؤخر جو نسخ جو ہے اس کے اندر جو نسخ ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تاخر و انہ دائمان وہ ہمیشہ متاخر ہوتا ہے بعد میں آتا ہے حکم کے بعد جو آتا ہے وہ نسخ ہوتا ہے تو فرق یہ ہے کہ تخصیص جو ہے وہ ہمیشہ عام کے ساتھ مقارن ہوتی ہے ملی ہوئی ہوتی ہے ان کا صادر جو ہے وہ ایک ہی وقت میں وہ صدر ہوتے ہیں لیکن نسخ جو ہے وہ ہمیشہ متاخر ہوتا ہے اپنے حکم سے اور تخصیص جو ہے وہ احکام کے اندر اخبار کے اندر ہر چیز کے اندر ہو سکتی ہے لیکن نسخ جو ہے وہ صرف احکام کے اندر ہوتا ہے وہ اخبار کے اندر نسخ نہیں ہوتا اور جس طرح ہم نے شروط میں پڑھا تھا کہ شوافے کے نزدیک جو ہے ان المکتو یا خص بالمزنون وہ کہتے ہیں کہ مزنون خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے بھی عام کو خاص کیا جا سکتا ہے کسی مکتو کو جو ہے وہ مزنون کے ذریعے سے خاص کیا جا سکتا ہے لیکن نسخ جو ہے وہ نہیں ہوگا سوائے کہ مکتو کے ساتھ کسی بھی حکم کا اگر نسخ ہو رہا ہوگا تو وہ دلیل قطعی کے ذریعے سے ہوگا دلیل ذنی کے ذریعے نہیں ہوگا اس پر تمام فقا کا اتفاق ہے تیسرا یہ ہے کہ ان نسخ لا يقون الا بدلیل لفظی ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ امام شافی کے نددیک تخصیص جو ہے وہ کسی بھی دلیل کے ساتھ ہو سکتی ہے دلیل لفظی ہو اقلی ہو ایسی ہو لیکن نسخ کے حوالے سے فقا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نسخ ہمیشہ دلیل لفظی کے ساتھ ہو اقلی اور اسی دلیل کے ساتھ نہیں ہو سکتا دوسرا یہ ہے تخصیص جو ہے وہ دلالت کرتی ہے صرف عام پر اور نسخ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے عام اور خاص دونوں پر دلالت کرتا ہے اسی طرح نسخ جو ہے وہ دلالت تخصیص جو ہے وہ عام کی جب تخصیص ہوتی ہے تو اس کی دلالت جو ہے وہ ذنی ہو جاتی ہے جس طرح ہم نے پیچھے پڑا تھا تخصیص کی بحث کے اندر کہ تخصیص کی جو دلالت ہوتی ہے عام کو جب ہم تخصیص کر دیتے ہیں مقصود کر دیتے ہیں تو اس کی دلیل جو ہے وہ خجہ ذنیہ ہو جاتی ہے لیکن جو نسخ ہے نسخ جو دلالت ہے وہ باقی آنے والے تمام پر جو ہے وہ قطع ہوتی ہے وہ ذنی نہیں ہوتی ہے اچھا اسی طرح ہم اب مخصص کی تعریف پڑھتے ہیں کہ مخصص کیسے کہتے ہیں مخصص کہتے ہیں اس دلیل کو جو عام کے بعد افراد کو نکال دیتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اکثر المشرقین مشرقین کو قتل کرو یہ حکم یہاں پر جو ہے وہ عام ہے لیکن دوسری آیت جہاں پر ہے کہ مشرقین میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دے دو تو یہ کیا ہے یہ خاص ہو گئی تو اب یہ جو دوسری آیت ہے اس کو ہم مخصص کہیں گے کیونکہ اس نے پہلی آیت کے عام کو جو ہے وہ تقسیز دے دی اور اسی طرح مخصوص کی جو ہے نا دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مخصص کی ایک مخصص متصل ہوتا ہے اور دوسرا مخصص منفصل ہوتا ہے اب یہ جو ہے آناف اور جمہور کے نزدیک یہ انواں جو ہیں صرف آناف کے نزدیک آناف کہتے ہیں کہ مخصص دو طرح کا ہوتا ہے متصل اور منفصل باقی جمہور کہتے ہیں کہ مخصص مخصص ہوتا ہے منفصل اور متصل کوئی بھی اس کی قسم نہیں ہے یہ تو تھی آج کی گفتگو نسخ اور تقسیز کے درمیان فرق اور مخصص کی تعریف کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مصول فقہ کے ایک اور بحث کے اوپر گفتگو کریں گے تب تک کے لیے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت امنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں موسیقی